اسلام علیکم میرے پہرے پاکستانیوں میں اس وقت جرمنی میں مجود ہوں اور میں ابھی گار جا رہا ہوں کام سے نا آج کام کے دوران میری ایک انگریز سے بات ہوئی میں اپنی آپ بیتی سنانے لگا ہوں تو انگریز مجھے کہتا ہے یار آپ روس کی مزمت کیوں نہیں کر رہے میں نے کہا آپ نے کبھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے بارت کی مزمت کی ہے تو اس طرح باتیں ہوتی رہیں تو کافی میں نے ڈیفینڈ کیا آپ نے آپ کو تو وہ پھر آخر میں اس کے جو الفاظ تھے وہ کہتا ہے میں بھی انگلیش میں اس کے exact الفاظ داؤں گا کہتا ہے what do you think عمران خان will survive تو اردو میں ذرا میں بتا دوں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو عمران خان نے کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے عمران خان پات جائے گا تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر جہاں میں نے انشاءاللہ بولا انشاءاللہ کا لفظ ادھر کافی نا جانا پہچانا جو یورپ اور امریکہ یہاں کہیں بھی آپ چلے جاؤنا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لوگ نا اس کا مطلب سمجھ گئے تو پھر میری اس سے آگے بھی مزید بحث ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ جو ہے جب بھی کسی ملک میں کسی لیڈر کو ناپساند ہوتا ہے نا کوئی لیڈر اس کا تو وہ کیا کرتا ہے اس ملک کی اپوزیشن کو جو ہے نا وہ اٹھا تھا وہاں پہ یہ ان کے پرانے طور طریقے ہیں جیسے بھی یکرائن میں آپ دیکھیں تو رشیہ کیا کر رہا ہے کہ یکرائن میں جو اپوزیشن کا جو لیڈر ہے نا اس کو کہہ رہا ہے اس کو صدر وزیر اعظم بنا دو پھر میرے اس سے نکل جا ہوں گا تو یہ گوروں کے نا ایک پرانے طور طریقے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ جو اپوزیشن ابھی پھودک رہی ہے نا اس کا اصل مقصد اس کا جو ان کو پیچھے جو سپورٹ ملی ہوئی ہے نا وہ وہاں سے ملی ہوئی ہے گورے سے میری تفصیلن بات ہوئی یقین کریں اس کے اگزیکٹ الفاظ یہ تھے what do you think عمران خان will survive in this situation تو یہ میں بہت ایران ہوں پھر اس نے مجھے نا عمران خان کی کچھ tweets دکھائیں اس نے کہا یہ بھائی اس نے تو سرے عام مطلب gathering میں بولا ہے تو یہ سارے لوگ سب کو پتا چال گیا اب ایدر تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے اس کو وہ different farms میں جو ہے نا وہ direct تو hit کرتے نہیں یہ جو گورے لوگ ہیں نا یہ direct جو ہے نا کسی کو اتارتے نہیں ابھی ان کا طریقہ ہوتا indirectly جو ہے نا اس ملک کے اندر situation ایسی create کرتے ہیں with the help of جو ہے opposition مطلب گھرداروں کو support کر کے اس ملک کے اندر تو یہ opposition ہے اس لیے پھودک رہی ہے کہ ان کو پیچھے سے support ہے تو خدارہ سمجھے اس بات کو میں نے آج اپنی جو ہے نا آنکھوں سے اپنے اگلے بندے کے الفاظ دیکھے سنیں سب کچھ اور مجھے فیل ہوا کہ عمران خان کو ابھی یہ جو ہے نا پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی یہ پوری دنیا تو نہیں خیر بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں میرے ساتھ جو ہیں مسلمان بھی کام کرتے ہیں افریکنز بھی ہیں یہ عربی لوگ بھی ہیں اور ایشینز بھی ہیں تو یہ بنگلہ دیش کے بھی ہیں تو یہ تو یہ تو بڑا مجھے اچھا کہہ رہے تھے یار آپ کو تو بڑا اچھا لیڈر مل گیا تو ایسا تو آئی تھا کہ کسی مسلمان ملک کے لیڈر نے نہیں بولا تو بہت ساری عمران خان کو جو ہے نا مسلمان بہت سارے نہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ جو سچے مسلمان ہیں نا بلیک افریکنز جو ہیں وہ بھی بہت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار پہلی دفعہ ایسا کوئی لیڈر آیا دنیا کے اندر جو مطلب عمران خان ابھی صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے یہ بھی پوری دنیا میں جو مسلمان جتنے بھی ہیں ان سب کا یہ لیڈر بنا ہوا ہے تو خوددارہ عمران خان کو سپورٹ کریں ایسا لیڈر نہیں ملنا یہ مہنگائی شنگائی ساری پچھے رہے جا نہیں ہے اصل چیز ہے میں ابھی پہچانا جا رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے یار تو گیریٹ مند غیریٹ مند لیڈر لیڈر کا جو ہے آپ کا لیڈر گیریٹ مند ہے تو آپ وہ ابھی پاکستان کا نام جو ہے نا اصل ابھی پہچانا جا رہا ہے تو خوددارہ میں میں نے کہا یار ابھی میں کام سے گھر جا رہا ہوں تو دوستوں کو بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میری ابھی بڑی کنورسیشن جو ہیں مسلمانوں سے بھی ہو رہی ہے تو گورے کہہ رہے ہیں عمران خان کو تو ابھی جو ہے نا امریکہ نہیں چھوڑنے والا اور جو دوسرے مسلم مسلمان ہیں مطلب عربی افریکنز ایشینز بنگلہ دیشی در ادھر گئے تو وہ کہہ وہ تو کہہ رہے ہیں یار آپ کو اتنا اچھا لیٹر ملے کاش ہمیں بھی یہ بنگلہ دیشی میرا دوست تھا اس کا الفاظ ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسا کوئی لیٹر مل جائے تو خدارہ یار عمران خان کو سپورٹ کریں اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے نہیں اسلام کے لیے دنیا میں بھی ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے اگر عمران خان کو اتار دیا گیا آپ ٹماتر پیاز کی بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں ادھر جب میں بات کر رہا تھا تو ٹماتر پیاز اور یہ چھوٹے لیول کی باتیں یہ ٹماتر پیاز اصل میں یہ جو بیوروکریٹس ہیں مافیا ذہن بہنگ گئے ہیں یہ جو چینی مافیات آٹا مافیات دوسرے سارا مافیا ان سب کی جو ہے نا وہ ڈوریں وہ مغربی مالک مالک میں جب جب مرضی پاکستان میں اوپر نیچے کر دیتے ہیں جب ان کو کوئی لیڈر پسند نہیں ہوتا تو وہ مہنگائی کر دیتے ہیں تو خدارہ ان چیزوں کو سمجھے پہچانے